بہت ہی زیادہ گرمی ہے یا دوستو میں بنانے جا رہا ہوں دال چنہ یہ دیکھئے میں نے اچھے طریقے سے اس کو بوائل کر لیا تھا میں بریک پہ آیا تھا اس ٹائم پہ میں نے اس کو بوائل کر کے رکھ لیا تھا کیونکہ پھر جو آئے نا شام کو لیٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ تو میں نے سوچا کہ چلو اس کو بوائل کر کے رکھ لیتے ہیں بعد میں بس ابھی گیا کرنا ہے ابھی تڑکہ بنانا ہے تڑکہ بنا کے ریڈی کروں گا ٹھیک ہے اور پوری ریسپی میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کر باؤں گا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ابھی اسی ویڈیو کے اندر میں نے آپ دوستوں کے ساتھ اور بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں شیئر کرنی ہیں ابھی سب سے پہلے میں دال بنا لیتا ہوں دال کو تیار کر لیتا ہوں کیونکہ میرا دوسرا کولیگ جو ہے وہ بھی پاکستان سے نیا ہے اس کے لیے بھی کھانا جانا تیار کرنا ہے ان کے سٹارٹنگ میں جو ہوتا ہے بڑی ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں ک بھی تھوڑا ڈیلے کر دیتی ہیں تو وہ بھائی کے لیے بھی کھانا شانہ بھی تیار کرنا ہے کھانا شانہ بنا کے دال شل بنا کے تو پھر لاسٹ میں میں آپ لوگوں کو اس کا جو ہے نا ریویو کروا ہوں گا لاسٹ میں آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا کہ یہ کیسے بنے گی دل سے بناؤں گا انشاءاللہ اچھی بنے گی تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں پھر ویڈیو کے بعد ویڈیو کے بعد نہیں دال پکا کے اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو ملتا ہوں اوکے گائیز سٹے ٹونڈ ویڈ می جی تو دوستو میری ڈال چننہ تیار ہو گئی ہے ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھ لیجئے کیسی ضبردست میں نے ڈال چننہ بنائی ہے یہ لو جی ڈال چننہ یہ دیکھو کیا اچھا کلر آیا نا نکھر گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑا کومنٹ میں مجھے ضرور بتانا کہ کلر کیسا لگ رہا ہے بکھایا کھا گے تو میں خود ہی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسا ہے لیکن لیکن یہ ہے کہ بولتے ہیں نا جو چیز دیکھنے کے لیے اچھی نہ ہو تو پھر کھانے کے لیے بھی اچھی نہیں لگتی دیکھنے کے لیے اچھی لگ رہی ہے تو انشاءاللہ کھانے کے لیے بھی اچھی لگی گی الحمدللہ تو دوستو ابھی نیکس پروسسس یہ ہے جی ابھی کھانا میں نے کھانا نہیں ہے بہت زیادہ لگی ہوئی ہے لیکن میں کھا نہیں سکتا ابھی ایک اور ارجن کام ہے وہ کر کے آتا ہوں آپ دوستوں کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہوں کام ختم کر کے آتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نہ کھانا کھائیں گے تو چلیے گائز ابھی دوسرا کام کر لیتے ہیں کھانا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے لیٹس کو اچھا جی ایک کام کرنا تو میں بھولی گیا دال بنائی ہے چولہ گندہ ہو گیا ہے دیکھ لو اور ہمارے جو ہے نہ جی روٹ ریگولیشنز یہ لکھے ہوئے ہیں سارے دوست پڑھ سکتے ہیں تو اس لیے مجھے پہلے چولے کو ساف کرنا ہے چولے کو پہلے ساف کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا چلتے ہیں دوسرا کام کرنے کے لیے ہاں جی جمگا دیا جی اس میس کر دیا اوکے اوکے کر دیا چمک رہا ہے چولہ ہمارا تو ابھی چلتا ہوں میں پھر جی دو دوستو میں آ چکا ہوں چھت پر کہ ان کے ادھر ہماری واشنگ مشین لگی ہوئی ہے واشنگ مشین سے آپ دوست سمجھ ہی کہ ہوں گے کہ میں کیا کرنے کے لیے آیا ہوں جی ہاں میری ڈیوٹی کی چھٹیں تھی وہ میں نے باکٹ میں ڈال کے رکھی ہوئی تھی کال باکٹ میں ڈال کے رکھی تھی وہ کیا ہوتا ہے نا وائٹ چھٹیں ہوتی ہیں یہ ہونے پڑھ نہڑنا پڑھتا ہے برش مار کروں پر جلدی جلدی اس کے جو سٹینز ہوتے ہیں تو دھاگ شاک کے ہوتے ہیں جلدی جلدی پھر وہ ہوتے ہیں اس کے بعد مشین میں ڈال دیتے ہیں تو مشین یہ ہے کہ ان کو پھر اچھے سے ساف کر دیتا ہے یا ایسے ڈائریکٹ اگر مشین میں ڈال دینا اچھے سے دھاگ پھر ساف نہیں ہوتے وہ پھر وائٹ شیڈ کے اوپر لگے ہوئے پھر برے برے دکھائی دیتے ہیں گرمی بھی زیادہ ہے پسینہ بھی آ رہا ہے ابھی ابھی کھانا بنا کے ختم کیا ہے تو یہ کام باقی تھا تو اس کو بھی کر لیتے ہیں شٹوں کے اوپر برش مارتے ہیں برش مار کے مشین میں ڈال کے اس کے بعد پھر جا کے دیکھتے ہیں کھانے کا کیا پروسس ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں باگٹ یہ والی باگٹ ہے جی اس میں میں نے اپنی شٹیں ڈال کے رکھی ہوئی تھی یہ میری شٹیں ڈیوٹی کے سب کو پہلے اچھے سے میں رگڑ لیتا ہوں برش رش مار لیتا ہوں برش مار کی اس کے بعد مشین میں ڈال دیتے ہیں یہ ساتھ میں میری کلیب کے کپڑے ہیں وہ بعد میں آکر ڈالے گا میں فست آ گیا تو پہلے میں برش مار دیتا ہوں برگڑ کے مشین میں ڈال دیتا ہوں دوستو وہ بندہ نا جس نے گھر میں کبھی برطن اٹھا گیا اگر سیودر بھی نہیں رکھا ہوا ہوتا مطلب کھانا بھی جس کو بیڑ کے اوپر چاہیے ٹیبل کے اوپر چاہیے ساری چیزیں جو ہے نا اس کو تیار چاہیے کپڑوں کے اوپر جو ہے نا جی آئی رن شاہی رن کر کے دو دل آکے سب کچھ اس کو ریڈی چاہیے وہ بندہ جب بھی پردیس میں آ جاتا ہے نا تو پھر سب کچھ خودی کرنا پڑتا ہے کیونکہ پردیس میں ہے ایدھر وہ گارجے سام آول تو نہیں ہوتا بندے کو سٹارٹ میں بڑا جیپ سی فیلنگ آتی ہے بیٹ سی فیلنگ آتی ہے کہ یار یہ سارے کام مجھے خود کرنے پڑ رہے ہیں لیکن یہ ریالیٹی ہوتی ہے پردیس کی یہ ساری چیزیں جو ہے نا اگر بندے کو خود ہی ویس کرنے پڑتی ہیں خود ہی جو ہے نا کرنا پڑتا ہے اس لیے میری جو ہے نا ناکسی ایڈوائز یہ ہے کہ اگر بندہیں کو گھر میں تھوڑا سیٹ لے کر لے یہ کھانا پکانے کا دوسرا تیسرا یہ جو کام ہوتا ہے نا سارا لیٹیز کا یہ کر لے تو وہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے پھر زیادہ تکلیف مصیبت نہیں ہوتی اس کو کچھ کرنے میں تو چلیے ابھی میں اس کو کر لیتا ہوں تو پھر اس کے بعد آپ دوستوں سے کب شک کرتے دوستو سلوٹ ہے میرا اپنی ماں و بینوں کو جو یہ کام کرتی ہیں گھر کے سارے اتنا یقین ماں اتنا مشکل ہوتا ہے نا بندہ گھر میں تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کو فیل نہیں ہوتی آپ دیکھ سکتے ہوں گے میں نے ابھی پرش ہی مارا ہے کپڑوں کے اوپر تو میرا پسینہ جو ہے نا کیسے نکل کے جا رہا ہے تو بہت مشکل کام ہے یار یہ انسان کو ایسی جگہ کے اوپر آ کے اپنے گھر کی اپنی سب کی جو ہوتی ہیں نا گھر کی لیڈیز ان کی بھی اور بندے کو جو ہے نا یاد آتی ہے اور اور پھر بندے کو ریالائز ہوتا ہے کہ یہ گھر کی جو کام ہے نا چھوٹے موٹے یہ بڑے مشکل ہیں اتنے آسان نہیں یہ کرنے کے لیے یہ ساری جو شٹے ہیں نا میری ان کے اوپر میں نے برش مار کے رکھ لیا ہے ابھی ایک یہ والی باقی ہے اس کے اوپر ابھی برش مار لیتے ہیں پھر ڈالتا ہوں مشین کے اندر یہ گھر کاب نہیں لے میں لیز مار رہا ہوں نا وہ کالرز 1307 اور آگر جو ہوتے ہیںанные بازو کفھ بولتے ہیں ایک ان کے اوپر مار رہا ہواں کے ان کے اوپر ہوتی ہے جو ہوتے ہیں نا داخشک لگ جاتے ہیں اور کولر کے اوپر آئل شوئی لگاتے ہیں سر میں تو اس کے بہت زیادہ داغ لگ جاتے ہیں تو مینلی کولر کے اوپر مار رہا ہوں کف کے اوپر مار رہا ہوں دوسرا تو یہ ہے کہ آلریڈی پانی میں ڈال کے رکھا ہوا تھا مشین دوینہ اچھے سے ساف کر کے نکال دے گی بہت زیادہ گرمی ہے یہ پورا پسینہ آگے پورا پسینہ آگیا ہے اب یہ جو باکٹ ہے چھٹے بہت زیادہ اس کو پانی سے بڑھ کر رکھتا ہوں وہ اس لئے پانی سے بڑھ کر رکھتا ہوں وہ اس واجہ سے گرمی بہت زیادہ ہے ابھی بھی پانی جو آتا ہے نا ملکہ اس سے نہیں نہا سکتے تو اس کے لئے بڑھ زیادہ بکٹ کو بھرکے رکھنا پڑتا ہے بکٹ کو بکٹ کو بھرکے رکھتے ہیں آج بھرکے رکھیں گے سبح سکر یہ جو ہوگا نارمل ہو جائے گا تھنڈا ہو جائے گا پھر اس میں جنسرا پانی بھی ایڈ کر کے حرام سے یہ نہا سکتے ہیں تو اس لئے میں ابھی اس بکٹ کو بھی بھر دیتا ہوں تاکہ کوئی بھی آگے نہ آئے اس کو تھنڈا پانی سپلے فل ہو گئی ہے بکٹ ہماری اس کو میں سائٹ پہ کر کر آگ دیتا ہوں اور چلتا ہوں شٹے میں نے ڈال دی ہیں مشین کے اندر ساری اور سرب بھی ڈال دی ہے ادھر زیادہ ڈالا ہے ادھر ٹھوڑا ڈالے گئے ان کی جلدی نکال دیتے ہیں اس کو پان کر لیتے ہیں اور یہ سیونٹی فور منٹس کے اوپر آلری لگی ہوئی ہے اس کو کر دیتے ہیں سٹارٹ ابھی سیونٹی فور منٹس کے بعد جو ہے نا آکے کپڑوں کو نکال کے باہر ڈرائی ہونے کے لیے میں دوستو میرے ساتھ بھی ایک سین ہو گیا یار ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے میرے ساتھ بھی کانہ شانہ بنا کے ریڈی کر کے لالشال بنا کے اس کے بعد گیا تھا تو یہ تو مائنڈ میں ہی نہیں ہے کہ یار میں آج روٹی لینے کے لیے بھول گیا ابھی آیا کپڑے چپڑے ڈال کے مشین میں واپس آیا روم میں تو ابھی میں نے سوچا کہ کھانہ کھاتے ہیں کانہ شانہ ڈالا پلیٹ میں ڈال چال ڈالی اس کے بعد دیکھا روٹی نہیں ہے ابھی روٹی لینے کے لیے تو تھوڑا دور جانا پڑے گا تو روٹی آج نہیں لے کے آ سکتا کہ ٹائم زیادہ ویسٹ ہو جائے گا ابھی تھک بھی گیا ہوں دل بھی نہیں کر رہا تو میں بنا لیتا ہوں وائٹ رائس جی دوستو کھانا میرا تیار ہو گیا ہے یہ ہے جی وائٹ رائس دال چلنا اور ساتھ میں تھوڑا سا یوگرٹ تو ابھی میں کھانا سٹارٹ کروں گا ابھی دوستو میں کھاؤں گا کھانا آپ دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ کسی ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم بزنین ها idiots جب طول